اسلام علیکم ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ جنگوں کے نتیجے میں لا تعداد انسانی جانوں کا زیان ہوتا ہے لاکھوں افراد مارے جاتے ہیں عورتیں بیوہ اور بچے یتین ہو جاتے ہیں ملکوں میں کہت پیدا ہوتا ہے اور صدیوں تک جاری رہنے والا زوال ان کا مقدر بن جاتا ہے ان دنوں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ صورتحال دونوں ملکوں اور باقی دنیا کے لیے انتہائی تشویش ناک ہے کیونکہ دوستو یہ دونوں ملک جوہری اسلحہ سے لیس ہیں اور جوہری ہتھیاروں سے لیس دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی مہم جوئی کے بعد حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اس بارے میں سوچنا بھی دشوار ہے یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک بھی دو جوہری طاقتوں کے درمیان کبھی جنگ نہیں ہوئی اس لیے ایٹمی ہتھیاروں کی تباہ کاری کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ دو ملکوں کے درمیان ایٹمی جنگ ہوئی تو اس کی ہولناکی کو بیان کرنے والا شاید ہی دونوں ملکوں میں کوئی باقی رہے دوستو خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ ہمارا ملک یا کوئی دوسرا ملک کبھی بھی مستقبل میں کسی بھی نیوکلر وار کا سامنا کرے تو اس ملک میں رہنے والوں کو فوری طور پر کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے ایسے کونسے ایکشنز اور پریکوشنز ہونی چاہیے جو اگر ہم بروقت یوز کریں تو ہمارا نقصان کم سے کم ہوگا آئیے میں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں میں اپنے تمام نئے آنے والے ناظرین سے ریکویس کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل جائے کریں دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نیوکلر ویپنز یہ جہوری ہاتھیار کہتے کسے ہیں نیوکلر ویپنز الگ الگ سائزز کے ہوتے ہیں جو کچھ کلو ٹنز سے لے کر میگا ٹنز تک ہو سکتے ہیں ایک آئیڈیا دینے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیروشیما نیوکلر اٹیک پندرہ کلو ٹنز کا تھا اس خطرناک جہوری طاقت کا اب تک میکسیمم اٹیک پندرہ میگا ٹنز تک کا ہو سکتا ہے اب اگر ہم اس اٹیک سے ہونے والے نقصان کی بات کریں تو یہ بم جہاں بھی گرتا ہے وہاں سے دو کلو میٹر کی دائرے میں زندگی کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے اگر ہم نیوکلر بوم اٹیک کے دو کلو میٹر کی دائرے کے اندر ہیں تو ہمارا بچنا تو بہت دور کی بات ہمیں بچنے کے لیے سوچنے کا ٹائم میں نہیں ملے گا اور اس کے اگلے دو کلو میٹر کی دائرے میں یہ سیویر ڈیمیج یعنی شدید تواہی برپا کرتا ہے اور مزید دس کلو میٹر تک یہ تھرڈ ڈگری کا جلاو پیدا کر سکتا ہے تو اللہ نہ کرے کہ کوئی اگر ایسے اٹومک ہٹ کے چار کلو میٹر کے دائرے میں ہو تو اس کا سروائیول کافی مشکل ثابت ہو سکتا ہے ایسے سیچویشن میں اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ انسان ائر لکڈ انڈرگراؤنڈ کانکریٹ بانکرز میں چھپ جائے جس کے آس پاس اسٹیل کی کورنگ ہو یہاں میرا آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانا ضروری ہے کہ ایٹومک بوم سے دو طرح کی ڈیمیجز ہوتے ہیں ایک ہے بلاسٹ افیکٹ اور دوسرا ہے ریڈیشن افیکٹ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا چار کلو میٹر کے ریڈیس میں انتہائی تبائی پھیل جاتی ہے جسے ہم کہیں گے بلاسٹ افیکٹ لو ڈاؤٹ یہ ایک بہت خطرنات مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسانی زندگیاں چھٹکی بجاتے ختم ہو جاتی ہیں جبکہ چار کلو میٹر کے بعد اور مورس ٹین کلو میٹر تک جو نقصان ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ریڈیشن افیکٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ریڈیشن افیکٹ سے بچنا کیسے ہے اگر وار سٹارٹ ہو تو اس نیو لیر بوم کے اٹیک کا اس پرٹیکلر ایریا میں نو دن تک اس کا اثر رہتا ہے تو اس حساب سے آپ کو اپنے بنکرز میں راشن کا انتظام کر کے رکھنا چاہیے اگر آپ کے گھر میں انڈرگراؤنڈ فیسیلٹی ہے تو آپ ایک ایسے روم میں پناہ لیں جس سے آؤٹسائیڈ وال ٹچ نہیں ہوتی ان نو دنوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ راشن میڈیکل سپلائیز فلیش لائٹس بیٹریز ڈسک ماسک پلاسٹک شیٹس بیگ ٹیپ اور میکینیکل ٹولز کمیونکیشن ایکوپمنٹ ایک فرسٹ ایٹ باکس وغیرہ تیار کر کے رکھیں ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی جنگ کی صورتحال میں ہر قسم کا کمیونکیشن متاثر ہوتا ہے فار اگزیمپل موبائل نیٹ ورکس کیبل ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ لیکن پھر بھی آپ احتیاطن ایسی کسی بھی ایمرزنسی سیچویشن میں اپنے پاس لیپٹاپ موبائل اور سپیشلی ریڈیو کی سہولت ضرور رکھیں کیونکہ کچھ نہیں کہہ سکتے کب آپ کو ان میں سے کسی کی ضرورت پڑ جائے ایسی ایمرزنسی صورت میں پوری کوشش کریں کہ گورنمنٹ بیلڈنگز سے دور رہیں کیونکہ وہیں پر حملے ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کوشش کر کے کسی چھوٹے ٹاؤن میں پناہ لیں دوستو یہ ایک بہت ہی خطرناک سیچویشن ہوتی ہے جس میں آپ کو اپنے آج پاس کے لوگوں کی فکر کرنے کی بجائے صرف اور صرف اپنے آپ کو اور اپنی خود کی فیملی کو پہلی فرصت میں بچانا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسے حالات میں انسانیت بھول جائیں اگر کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں یا آپ نے یہاں پناہ دے سکتے ہیں تو ایٹس بیسٹ لیکن ڈیپینڈ کرے گا او سیچویشن پر کہ آپ کو وقت کتنا ملتا ہے میری اللہ سے دعا ہے کہ نہ ہی پاکستان اور دنیا کا نہ ہی کوئی ملک کبھی ایسی سیچویشن میں ایسی کسی بھی خطرناک جنگ میں انوالف ہو خدا ہم انسانوں پر اپنا رحم کا سایہ ہمیشہ برکراہ رکھے آمین دوستو اس ویڈیو میں تائیہ گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور کون سا ایسا نیا پوائنگ تھا جو آپ نے اس ویڈیو سے سیکھا دوستو اس ویڈیو کا سیجیشن مجھے وقاس احمد نے دیا تھا تینکیو سو مچ وقاس احمد فور دس ونڈرول سیجیشن اب وقت ہوا ہے آپ کو الویدہ کہنے کا ایسی اور بھی انفورمیٹیو اور انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں آپ کے اپنے چینل انفورٹو پوائنٹ زیرو کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں اور دوستو گلتے کے نشان کو ضرور دبائیے گا اب آپ سے میری ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل دوپہ ٹھیک دو بجے تب تک آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کٹ بائی خدا حافظ